باب جس نے اجرت لے کر بستی والے کو باہر والے کا مال بیچنا مکرو رکھا ہے یعنی دلالی نہیں کر سکتے وہاں پر حدث انی عبداللہ بن سباح حدث انی ابو علی الحنفی ان عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار قال حدث انی ابی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے این یبی حادر لبادن وبہی قال ابن عباس یعنی دلالی کے لئے منع کیا گیا ہے باب سمسرہ یعنی دلالی کے ساتھ وَقَرْهَا هُوِ ابْنُ سِرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ لِلْبَعِ وَالْمُشْتَرِي قال ابراہیم اِنَّا لَا رَبَ تَقُولَ عرب کہا کرتے تھے بِعْلِي صَوْبًا کہ مجھے خرید دو کپڑا وَحِیَتَانِ الشِّرَا اور اس کا مانا ہوتا تھا خریدنا مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بزنس کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے لئے فلان فلان چیز خرید دو تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے وہ جو ابھی محنت کرے گا کوشش کرے گا اچھا مال ڈھونڈے گا وہ اپنی محنت کا عجر لے لے گا لیکن ایسی صورت میں کہ جب درمیان والے شخص کی کوئی محنت نہ ہو اور صرف ایک یعنی مشورہ ہی ہو تو وہ طریقہ جائز نہیں کیونکہ اس سے دونوں فریقوں کو نقصان پہنچتا ہے بیچنے والے کے وہ خریداروں کو بھی یہ جو بیچ کا پرسن ہے جسے میڈل مین کہتے ہیں یہ کردار ادا کرنا صرف قیمتوں کو بڑھانے کے لئے تو اس کی اجازت نہیں ہے حدثن المکی بن ابراہیم قال اخبرنی بن جرائج ان ابن شہاب ان سید ابن المسیب انہو سمع آبا حریدت رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبتع المرء الا بی اخیہی کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے ولا تناجشو اور تناجش نہ کرو ولا یبع حادر لبادن کوئی شہر کا رہنے والا نہ بیچے باہر سے آنے والے کے مال کو حدثنا محمد ابن المسنہ حدثنا معاذ حدثنا ابن عون ان محمد والا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نوحینا ان یبی احادر لبادن ہمیں روکا گیا ہے کہ کوئی شہر کا رہنے والا کسی باہر سے آنے والے کی طرف سے خرید و فروخت کرے کافلوں سے جا ملنے والوں کی ممانت اور یہ کہ وہ بے مردود ہے کیونکہ اس کا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے اب اس میں یہ ہے کہ وہ بیچ کے جو ایسے دلال ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ اس طفح تو مارکیٹ کا ریٹ بہت ہی ڈاؤن ہے اور تم کیا آگے جاؤگے تکلیف کروگے ہمیں بیچو اور واپس جاؤ اور وہ اس طرح دھوکے سے ان سے سستی چیز لیتے ہیں حالانکہ مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوتا اور پھر یہاں لاکر چیز کو مزید مہنگا کر کے بیچتے ہیں تب ان لوگوں کی بیچ میں کمائی کا ذریعہ کیا ہے صرف ایک دھوکہ کہ وہ آنے والوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال وصول کر لیتے ہیں اور ادھر شہر والوں کو دھوکہ دے کے ان کے قیمتیں بڑھا کر اس چیز کو بیچ ڈالتے ہیں اگر یہ دلال بیچ میں سے نکل جائیں اور فیر ڈیلنگ ہو تو کیا ہو آنے والے اپنی مرضی کے ساتھ جو سامان لاتا ہے لائے اور خریدنے والے اپنی مرضی کے ساتھ خریدیں اور اس کے ساتھ کمپیٹیشن اور بھی ہو دوسرے لوگ بھی آئے ہو تو چیزیں بہتر دام لوگوں کو سپلائے ہو سکتی ہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کی قیمت خرید میں اضافہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بیچ میں چینل پڑھتے ہیں اور جتنے زیادہ بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں اتنی ہی ہر ایک کا اپنا اپنا کمیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کمیشن بڑھتے بڑھتے چیزیں جو ہے مہنگی ہو جاتی ہیں یعنی کمیشن اس چیز پر تو لیا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان کی حقیقی محنت ہو لیکن کمیشن صرف اس دھوکہ دہی پر لینا جو ہے مجائز نہیں ہے حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالوهاب حدثنا عبید اللہ عن سید بن ابي سید نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان التلقی وان يبیئ حادر لباد حدثني ایاش بن الولید حدثنا عبدالعلا حدثنا معمر ان ابن تعوس ان ابیه قال سألت ابن باس رضی اللہ عنہما ما معنى قوله لا يبیئن حادر لباد فقال لا يكون له سمسارا ای پیچے گزر چکے حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع قال حدثن التیمی ان ابی عثمان ان ابداللہ رضی اللہ عنہ قال من اشترہ محفلتا فلیرد معاہ سعا قال ونہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقی البیوع حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان نافع ان ابداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبعبادکم الا بے بعد کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے سودے پہ سودا نہ کرے وَلَا تَلَقْوُ السِّلَعَ حَتَّى يُحْبَتَ بِهَا الَسْسُوْقِ اور مت جا کے ملو سودے کو یہاں تک کے بازار میں لے آیا جائے یعنی راستے سے جا کے مت خرید لو یہاں تک کہ وہ سارا مال جو ہے وہ مارکیٹ میں منڈی میں پہنچ جائے جب وہاں پہنچ جائے تو چاہے بلک میں خریدو چاہے پرچون ہے یا تھوک کسی بھی طرح پھر خرید سکتے ہو شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو کیا آپ بھی نہ ملیں یا بزار کے اندر پہنچ جائیں تو پھر ہی جا کے خرید سکتے ہیں یعنی اس کی پھر حدود مقرر کی گئیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جوویریہ انا فے انا عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کُنَّا نَتَلَقْقَ الرُقْبَانَ ہم کافلوں کو جاملہ کرتے تھے فَنَشْتَرِ مِنْهُمُ التَّعَامُ ان سے غلَّا خریدتے تک کہ وہ غلَّا جو ہے کہاں پہنچ جائے سوق التعامینی غلَّے کی منڈی میں پہنچ جائے قال ابو عبداللہ حَازَ فِي أَعْلَ السُوقِ اور یہ اعلی سوق میں بازار کے بلند کنارے کی طرف وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهُ اور یہ بات عُبَيْدِ اللَّهُ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آ رہی ہے حدثنا مصدد حدثنا یحیع انا عبداللہ کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے بیع کیا کرتے تھے خریدہ کرتے تھے غلَّا بازار کی بلند جانب جا کر فَيَبِئُنَهُ فِي مَكَانِهِمْ پھر اس کو وہیں پر بیش ڈالتے تھے فَنَحَا هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِئُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقِلُوهُ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کی جگہ پر بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ اس کو وہاں سے اٹھوا کے دوسری جگہ پر نہ لے جائیں یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کافلہ جب بازار میں پہنچ جائے تو مثلا سامان آ رہا ہے اور بازار کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اب کچھ لوگ جو خریدنے والے جیسے تھوک میں لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ آگے بڑھ کر بھاؤ کرنا شروع کر دیں ایک سے بات کریں دوسرے سے تیسرے سے دیکھیں کس کا ریٹ کتنا ہے کیا قیمت کیا وزن تو پھر وہاں پر اگر وہ بولی دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں کوئی چیز تو اس کی اجازت ہے کیوں اس کی اجازت ہے اس لیے کہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنی قیمت کنفرم کر لے گا بھی میں اتنا بیچ رہا ہوں کیا اس کا واقعی یہی ریٹ ہے تو وہاں چونکہ اور لوگ بھی ہوں گے اس لیے دھوکے کا امکان نہیں لیکن شہر سے باہر جہاں وہ تنہا ہو اور لاعلم ہو اجنبی ہو وہاں اسے دھوکہ ہو سکتا اس لیے وہاں پر منع کیا گیا لیکن شہر کے اندر آکے بازار ابھی شروع نہیں ہوا یعنی بازار کی ابتداء ہے تو بھی ایسا کیا جا سکتا ہے باب جب کوئی شرط رکھے بیع میں ایسی شرط کے جو حلال نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے حضرت عائشہ کہتی کہ میرے پاس بریرہ آئیں فقالت کہنے لگیں کاتب دو اہلی میں نے مکاتبت کی ہے اپنے مالکوں سے الاتسع اواقن نو اوقعہ چاندی پر فی کل عامن اوقیتن ہر سال ایک اوقعہ ادا کرنا ہوگا فائینینی تو تم میری مدد کرو فقلتو تو میں نے کہا ان احبا اہلو کی اگر تیرے مالک پسند کریں ان اعودہا لہم کہ میں وہ تیار کر دوں ان کو یعنی ساری قیمت بیک وقت ادا کر دوں وَيَكُونُوا بِلَا اُقِلِي اور تمہاری بِلَا میرے نام ہو جائے فَأَلْتُو تو میں ایسا کر دوں یعنی قصہ کیا ہے بریرہ اپنے مالک سے مکاتبت کرتی مکاتبت کیا ہوتا ہے مکاتبت ہے اپنی آزادی خریدنا اور اس کے اوپر لکھت پڑت ہونا اب مثلا اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ مجھے تم آزاد کر دو اور میری آزادی کی جو قیمت تم لینا چاہتے ہو وہ میں تمہیں فراہم کر دیتا ہوں تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ اگر کوئی غلام ایسا مطالبہ کرے تو اسے مان لینا چاہیے اس کے ساتھ مکاتبت کر لینی چاہیے اب اگر یہ غلام پیسہ نہیں رکھتا تو کوئی اپنی آزادی کے لیے مدد چاہتا ہے تو صدق خیرات میں سبھی اس کی مدد کی جا سکتی آپ نے زکاة کے مسارف میں یہ بات پڑھی تھی کہ وفر رقاب غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا صدق خیرات لینا چاہتا ہے تو آپ کی زکاة صدقات اس کو بھی لگتے ہیں اسے آپ دے سکتے ہیں اب انہیں میں بریرہ تھی انہیں آزادی چاہیے تھی انہوں نے اپنے مالک سے بات کی مالک نے بات مان لی اور کیا طے پایا نو اوقیہ شاندی اور کس طرح دینی قرار پائی کہ ہر سال ایک اوقیہ دے دی جائے گی یعنی بریرہ نیک سوچا ہوگا کہ میں سال بھر میں ایک اوقیا جمع کرلوں گی اور وہ دیتی رہوں گی حتیٰ کہ نو سال بعد میں آزاد ہو جاؤں اب اس کے لیے وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچتی ہے کہ آپ میری مدد کرے انہیں معلوم تھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک صاحب دل خاتون ہے مدد کرتی ہیں تو وہ ان کے پاس بڑی امید لے کر گئیں حضرت عائشہ نے سارا قصہ سنا اور کہا اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ یک بارگی میں ان کی قیمت دے دوں اور تمہیں خرید کر آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وَلَا میرے نام منتقل ہو فَزَحَبَتْ بَرِیْرَةُ إِلَىٰ أَحْلِهَا تو بریرہ اپنے مالکوں کے پاس جاتی فَقَالَتْ لَهُمْ تو وہ ان کو بتاتی ہیں فَأَبَوْ عَلَيْهَا تو وہ نہیں مانتے اس بات کو وہ کیا چاہتے ہیں کہ وَلَا کِس کے نام ہو انہی کے نام رہے فَجَعَتْ مِنْ اِنْدِهِمْ تو وہ ان کے پاس سے پھر آتی ہیں حضرت عائشہ کی طرف وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فَقَالَتْ تو کہتی ہیں اِنِّي عَرَسْتُ زَالِكَ عَلَيْهِمْ کون کہتی ہیں بریرہ کہ میں نے یہ آفر ان کو دی ہے فَأَبَوْ لیکن انہوں نے نہیں مانی إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوِلَاؤُ لَهُمْ مگر اس شرط پر کہ ولاونی کے نام ہوگی فَسَمْئَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی فَأَخْبَرَتْ آئِشَةُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کی فَقَالَ تو فرمایا خُزیحا تم اس کو لے لو یعنی چاندی دے کر اسے خرید لو وَشْتَرِتِي لَهُمُ الْوَلَا اور ان کے ساتھ ولا کی شرط لگاؤ فَإِنَّمَ الْوَلَأُ لِمَنْ آتَكَ کیونکہ ولا جو ہے اسی کا حق ہے جو آزاد کرے فَفَأَلَتْ آئِشَةَ تو حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا سُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پھر ناسِ لوگوں میں فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی سُمَّ قَالَا پھر فرمایا اَمَّا بَاد مَا بَالُوا رِجَالٍ يَشْتَرِتُونَ شُرُوتًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں بے میں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئیں مَا کَانَ مِن شَرْتٍ کوئی بھی ایسی شرط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے فَحُوَ بَاطِل تو ایسی شرط باطل ہے وَإِنْ کَانَ مِئَتَ شَرْتٍ خَا ایسی سو شرطیں کیوں نہ ہوں قَدَاءُ اللَّهِ اَحَقُّ اللَّهِ کا حکم جو ہے وہ سب پر مقدم ہے وَشَرْتُ اللَّهِ اَوْسَق اور اللہ کی شرط بھی سب سے زیادہ مضبوط ہے وَإِنَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَكَ اور ولا کس کے لئے ہے اس کے لئے جو کہ آزاد کرے حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک اننافع انبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان آئشة ام المؤمنین ارادت ان تشتری جاریتا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا حدیث گذر چکی ہے باب و بیء التمر خجور کے بدلے میں خجور بیچنا کیا اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب تو ہم کوئی چیز جب خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو خریدنے کے لئے کیا پیش کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنس کے بدلے جنس لی جاتی تھی پیسے نہیں ہوتے تھے اب بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں کہیں چلے جائیں تو وہ لوگ سعودہ خریدنے کے لئے گندم یا روئی یا گھر میں کوئی بھی جنس جو ہوتی ہے اسے دے دے کے دکانوں سے چیزیں لیتے رہتے ہیں اور دکاندار پھر وہ بہت سا غلہ جب جمع ہو جاتا ہے تو آگے بیچ کے پیسے بنا لیتے ہیں تو پہلے زمانے میں چیزوں کے بدلے چیزیں لی دی جاتی تھی تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر ایسا کرنا ہو حدثنا ابو الولید حدثنا اللیس ان ابن شہاب ان مالک ابن اعوز سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرو بالبر ربن اللہ ہاء و ہاء البرو گیہوں بالبر گیہوں کے بدلے ربن سود ہے اللہ مگر ہاء و ہاء یعنی اس طرح اور اس طرح مراد کیا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہاء و ہاء ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد آمنے سامنے والشعیر بشعیری اور جو جو کے بدلے ربن سود ہے اللہ ہاء و ہاء مگر ہاتھوں ہاتھ و تمرو بالتمر ربن اور خجور خجور کے بدلے ربن اللہ ہاء و ہاء وہ بھی ربا ہے مگر یہ کہ وہ دونوں برابر ہوں نقد یعنی آمنے سامنے ایک ہی ویلیو کی ہوں ورنہ نہیں مثلا اگر ایک اجوہ اور دوسری جو ہے ایک سو ریال کلو ہے اور ایک دس ریال کلو ہے تو اب ان کا آپس میں تبادلہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا یا انسان یہ کہے کہ اچھا میں تمہیں ایک سال بعد اجوہ خجور دے دوں گا تم فوری طور پر مجھے کیا کرو جو خجور تمہارے پاس ہے وہ ایک کلو مجھے دے دو اب یہ ایک طرح سے سود کی قسم بن جاتی ہے نا کیوں اس لیے کہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے مسئلہ ایک شخص بھوکا ہے اس کے درختوں پر بھی خجور نہیں لگی یا لگنے والی ہے اور وہ اسے ضرورت ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ تم مجھے دے دو اور ابھی چونکہ مجھے ضرورت ہے میں ضرورت پوری کر لیتا ہوں میں تمہیں چھ ماہ بعد اس سے زیادہ بہتر قجور اتنی دوں گا تو یہ کیا بن گیا سود بن گیا کیونکہ بڑھا کے دیا نا اس نے مطالبہ کیا بڑھا کے لینے یہ کانسپٹ ذہن میں رکھے تو پھر یہ آگے باتیں سمجھ میں آئیں گی ورنہ آپ کہیں گے کہ سونے کے بدلے سونہ چاندی کے بدلے چاندی یہ کیا کھیل ہے اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میرے پاس بھی اناج ہے اور آپ کے پاس بھی تو بھلا میں آپ کو کیوں بیچوں گی آپ مجھے کیوں دیں گے ضرورت تو نہیں نا وہ اس صورت میں بیچنا کہ جب نقد اگر لیندین ہو رہا ہے تو اس میں تو ٹھیک ہے جائز ہے کہ دونوں کی ویلیو ایک ہے ان کا ماپ ایک ہے تو ہم چینج کر سکتے ہیں مثلاً بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص جنس ایک کسی کو پسند ہوتی ہے دوسری دوسرے کو پسند ہوتی ہے حالانکہ ویلیو میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا مثلاً آٹا ہی ہے تو آٹے کی قسمیں ذرا فرق ہوتی ہیں بعض لوگ باری کاٹا کھانا پسند کرتے ہیں بعض موٹا کھانا پسند کرتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر اس میں چھوٹی بہت کمی بیشی ہے تو اگر باہم رضا مندی سے ایک دوسرے کے وہ تبدیل کر رہے ہیں تو کوئی ہے لیکن اگر تبدیلی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے یہ منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے روکا ہے مضابنہ کا معنی ہوتا ہے باغ کا پھل فروخت کرنا اگر خجور ہے تو خوش خجور کے ماپ کے حساب سے انگور ہے تو کشمش کے ماپ سے اگر کھیت ہے تو متعین تام دے کر ان سب صورتوں سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سوکھی خجور اور تر خجور کے وزن میں اور اس میں فرق ہے اسی طرح منقع جہاں اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی اور انگور کی کچھ اور ہوتی ہے تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ضرورت مند ہے بھوکا ہے تو وہ جا کے کہتا ہے کہ یہ انگور کا کلو مجھے دے دو اور میں تمہیں ایک ہفتے کے بعد اتنا منقع دے دوں گا تو یہ برابر کی بات نہ ہوئی اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہے اس نے اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھایا تو اس سے رکا گیا اور مضابنہ کیا ہے کہ درخت پر کی خجور کو خوش خجور کے بدلے ماپ کر بیچا جائے اور اسی طرح بیل کے اوپر جو انگور لگا ہوا ہے اس انگور کو منقع کے بدلے بیچنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے یعنی جو خجور ابھی درخت سے اتری نہیں اور وہ انگور جو بیل سے توڑا نہیں گیا اس کا اندازہ کر کے خوش خجور یا منقع کے بدلے بیچنا درست نہیں کیونکہ اس میں بھی کمی بیشی کا احتمال ہوگا کہ مضابنہ کیا ہے کہ کوئی شخص بیچے خجور کو ناب کر ان زیادہ اگر زیادہ ہو جائے فلی تو میرے لیے و ان نقصہ اور اگر کم ہو فعلیہ تو میرے ذمہ یعنی پھر دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرائہ کی اجازت دی ہے اندازہ کر کے اب عرائہ اور عریہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سمجھ لیں تو پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے عرائہ عریہ کی جمع ہے مثلا ایک شخص نے کسی کو ایک خجور کا درخت ہبا کر دیا مثلا گھر میں خجور لگی ہوئی تھی تو اس نے کسی فقیر یا مسکین کو کہا کہ یہ درخت تمہارے نام میں ہبا کرتا ہوں اس کا پھل تم کھا لیا کرو صدقے کی ایک قسم ہے یہ بھی اور اس کی آمدنی جو ہے یعنی وہ جو پھل ہے پانچ وسق خجور سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے وسق ایک پیمانہ ہے اب یہ ہے کہ جس کو وہ ہبا کیا گیا وہ تازہ خجوریں توڑنے کے لیے آتا ہے روز آتا ہے اب گھر والا ڈسٹراب ہوتا ہے ذرا سوچیں آپ کے باغیجے میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس کو آپ نے صدقہ کر دیا کسی کے لیے اب کیا ہے گھر آپ کا ہے درخت آپ کا ہے اس کا پھل صدقے کی نیت سے آپ نے کسی کے نام کر دیا اب وہ پھل کس کا ہو گیا جس کے نام آپ نے دیا اب آپ سوئے پڑے ہیں کبھی وہ صویرے کبھی دوپیر کبھی شام وہ آتا دروازہ کٹ کٹا دروازہ کھولو میں نے اپنی خجوریں توڑنی اب تو مشکل ہو گئی ایک ڈسٹرابنس ہے اب اس کا کیا حل ہو اب وہ حل کیا کرتا ہے کہ اندازہ کر کے خوشک خجوریں عوض میں دے دیتا ہے اچھا بھر یہ لے جا اور بس وہ جو نیت کی تھی نا میں نے وہ میں نے پوری کر دی تو یہ جو بے ہے وہ ترکے بدلے خوشک ویسے تو اجازت نہیں ہے کیونکہ دونوں کے وزن اور اس کی اور اس کی ویلیو میں فرق ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے یعنی اس مجبوری کے تحت ایسا کرنے کی اجازت ہے کہ مالک کیا کرے وہ اندازہ کر لے کہ بسا دس کلو خجوریں لگیویں درختے وہ ان کے بدلے دس کلو خجوریں خوشک جو پہلے پچھلے سال کی گھر میں رکھی ہوئی تھی مثلا ان کو اٹھا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تمہارا میرا معاملہ ہو گیا اس کی اجازت ہے یعنی عام حالات میں اس تجارت کی اجازت نہیں کہ تر خجوروں کے عوض خوشک خجوریں کوئی لے یا دے ٹھیک ہے کیا حکم ہے برابر کی ہو ویلیو ہاں یہ ہو سکتا ہے مثلا خوشک خجوریں آدھی اور اس کے مقابلے میں تر جو ہیں وہ دگنی وہ ویلیو کر لی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی درخت کے اوپر اندازہ کرتا ہے کہ یہ دس کلو ہیں ٹھیک ہے اب وہ دس کلو بیچنا چاہتا ہے اور بیچ کر قیمت کیا لے رہا ہے دس کلو خوشک خجوریں لے رہا ہے اس کی نہیں اجازت کیوں اس لیے کہ دونوں کی قیمت میں فرق ہے اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ تو وہ نادے دینے والا وہ کیوں دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی دینے میں کوئی مجبوری ہو وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہو یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو ایسی صورت میں اجازت نہیں لیکن یہ شکل جس میں میں نے آپ کو وہ نقشہ کھینچ کے بتایا کہ کسی نے گھر کا درخت حبا کیا اور پھر مسئیبت میں پڑ گیا تو اس جان چھڑانے کے لیے اندازہ کر کے اتنی خوشک خجوریں دے کے اسے فارق کر دے اور وہ درخت کی خجوریں اب وہ جو کسی کے نام حبا کی تھی وہ خود استعمال کر لیں اس کی اجازت ہے یہ بے عریہ کہلاتی ہے اس میں حکمت کیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام نے کوئی بھی جو قانون یا اصول دیا ہے وہ ایسا نہیں کہ جس میں کوئی فلیکسیبیلیٹی نہ ہو کوئی ہارڈن فاسٹ اس طرح کا نہیں ہر چیز میں استثنائی صورت موجود ہے لیکن وہ رخصت کب ہوگی جب کوئی شرعی دلیل کے ساتھ اس رخصت کا اہل ہوگا بیٹھے بٹھائے رخصت نہیں مل سکتی بغیر کسی عذر کے باب و بے شاہیر بشاہیر جو کے بدلے جو بیچنا حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرانا مالک ان ابن شہاب ان مالک ابن عوث اخبرہو انہو التمہ سسرف اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مالک بن عوث نے اپنے اشرفیاں تڑوانا چاہی یعنی چینج کرانا چاہی بمئت دینارن سو دینار یعنی سو اشرفیاں تھی ان کو چینج کرنا چاہا یعنی تڑوانا چاہا فدعانی تلحت ابن عبید اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تلح بن عبید اللہ نے بلا بھیجا فترعودنا تو مالک کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تقرار شروع کر دی ترعودہ کا مطلب ہوتا ہے باہم تقرار رے واؤ دعاد اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تابدار کرنا مسخر کرنا یعنی ہر شخص دوسرے کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہے حتی اس طرف امنی یہاں تک کہ وہ پھر آنے لگے مجھ سے یعنی وہ اشرفیاں لے کر فأخذ الزہبہ تو لیا سونا یقلب ہا فی یدی ہی اس کو اپنے ہاتھ میں اُلٹ پلٹ کرنے لگے سمہ قالا پھر کہا حتی یا اتی خازنی من الغابہ یہاں تک کہ آ جائیں میرا خزانچی غابہ سے و عمر یسم و ذالک عمر یہ بات سن رہے تھے فقالا تو کہنے لگے واللہ لا تفارقہو اللہ کی قسم تم مت جدا ہونا اس سے کس سے؟ تلحہ سے حتی تأخذ منہو جب تک کہ تم لے نہ لو اس کا چینج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَزْزَحَبُ بِزْزَحَبِ رِبَنْ إِلَّا هَا وَحَا کہ سونا سونے کے بدلے بیچنا ربا ہے مگر نقد وَالْبُرُ بِالْبُرْ رِبَنْ إِلَّا هَا وَحَا وَشَعِیرُ بِشَعِرِ رِبَنْ إِلَّا هَا وَحَا وَتَمْرُ بِتَمْرِ رِبَنِ اللَّهَا وَحَا اور سب کمانا پیچھے گزر چکا ہے بابو بے اززہب بزہب سونے کے بدلے سونا بیچنا کیا اس کی اجازت ہے اب مسئلہ نہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سونے کا ایک زیور بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک سونا جو ہے وہ بالکل پیور شیپ میں ہے پیور فارم میں ہے اب جو پیور فارم میں ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور جو زیور بنا ہوا ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی کیوں کم ہوتی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کھوٹ ہے مثال کے طور پر لیکن ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی بنوائی کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو تو اب ہر ایک کی الگ ویلیو مقرر ہوگی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ایک زیور جو ہے وہ دس تولے کا ہے تو دس تولے آپ دے کر دس تولے کی ایک سونے کی ڈلی لے لیں نہیں اسی وقت ہوگی کہ جب دونوں کی ویلیو ایک ہو اگر ایک بیس کیرٹ کا اور ایک چوبیس کیرٹ کا ہے تو اس صورت میں تبادلہ نہیں ہو سکے گا یعنی کسی بھی صورت میں جب ایک شخص جو ہے اس کو حق کم مل رہا اور دوسرے کو زیادہ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ مجبوری کے مارے بھی زیور بیش ڈالتے تو اب اس زیور کو بیش کر دوسرا اس کے بدلے میں کچھ اور سونا لینا اس کی کچھ اور ضرورت مثلا کوئی سنار ہے تو اس کے کچھ سیٹس پرانے ڈیزائن کے ہو گئے ہیں اب وہ اس کے سر سے نہیں اترتے تو وہ ان کو دے کر اس کے بدلے میں کچھ اور لے رہا ہے تو وہ اسی صورت میں جائز ہے جب دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہو اگر ویلیو ایک نہیں ہوگی تو وہ سود قرار پائے گا حدثنا صدقت ابن الفضل اخبرنا اسماعیل ابن علیہ قال حدثنا یحیو ابن ابی اسحاق حدثنا عبد الرحمن ابن ابی بکر قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الزہب بزہبی مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے الا سوائم بسوائن مگر برابر 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 کس لحاظ سے ضروری نہیں وزن کے اعتبار سے بلکہ ویلیو کے اعتبار سے وَالْفِدَّةَ بِالْفِدَّةَ اللہ صَوائم بِسَوائن اور چاندی چاندی کے بدلے کس طرح برابر برابر وَبِي اُزَّحَبَ بِالْفِدَّةِ وَالْفِدَّةَ بِالْزَحَبِ کئی فَشِئْتَم اور سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا بھی لے دے سکتے ہو جیسے تم چاہو لیکن ویلیو ایک جیسی ہو اس میں کمی بیشی نہ ہو اور اس میں یہ بھی ہے کہ دھوکے سے بھی منع کیا گیا ایک طرح سے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح ویلیو نہیں معلوم ہوتی کسی چیز کی اور وہ ان کو کمی بیشی کے ساتھ بیش ڈالتے ہیں باب البیع الفِدَّةِ بِالفِدَّةِ چاندی کے بدلے چاندی حدثنی عبید اللہ بن سعد حدثنی ابن اخی الزہری ان امیہی قالا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حدیثیں جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو فقال ابو سعید ابو سعید کہتے ہیں اس سرف کے بارے میں یعنی چینج کرنے کے بارے میں یعنی تڑوانے کے بارے میں مثلا ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے بدلے مثال کے طور پر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الزہب بالزہب مثلن بمثلن والورق بالورق مثلن بمثلن کہ سونا سونے کے بدل برابر برابر مثل بمثلن یعنی اسی جیسا ہے یعنی ویلیو برابر اور چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر یعنی جیسے ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی آپ لیتے ہیں مثلا سو ڈالر کے بدلے آپ کو سو روپے تو نہیں ملیں گے ویلیو فرق ہے نا تو مثلا چار ہزار چھے سو اب وہ کہیں کہ جی یہ آپ کیسے چار ہزار چھے سو لے رہے ہیں تو برابر برابر تو نہ ہوا کہ برابر ہے بظاہر تو عدد میں فگر میں تو برابر نہیں لیکن برابری کس کی کرنی ہوگی یہاں جو مثلن بمثلن ویلیو کی برابری مراد ہے حدثن عبداللہ بن یوسف اخبرانا مالک اننا فے ان نبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الزہب بالزہبی مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے اللہ مثلن بمثلن مگر برابر برابر یعنی ایک دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو ولا تشفو تشفو کا معنی ہے ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے بیچنا ایسا نہ کرو بعدہا لا بازن ان میں سے باز کو اوپر باز کے ولا تبیع الورق بالورق اللہ مثلن بمثلن اور چاندی کے بدلے چاندی مگر یہ کہ برابر کی ہو ولا تشفو تشفو کا معنی کیا ہے ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو بازہ لا بازن ولا تبیع منہ غائبا بناجزن اور ادھار کو نقد کے بدلے نہ بیچو ٹھیک ہے یعنی ایک طرف ادھار اور دوسری طرف نقد باب بیع دیناری بیدیناری نسان دینار کے بدلے دینار بیچنا جو ہے ادھار کے ساتھ تو اس کی کیا حقیقت ہے ان نسیعہ کہتے ہیں ادھار کو یعنی پوسپون کرنا نسیع ہوتا ہے نا کسی چیز کو اپنے وقت سے دیر کر دینا انما نسیع زیادت فی الکفر قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں مہینوں کو آگے پیچھے جو پھیرا کرتے تھے حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا الدحاق بن مخلط حدثنا ابن جرائج قال اخبرنی امر بن دینار انہ باسالحن الزیات اخبرہو انہو سمع ابا سیدن القدریہ ابا سید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی اللہ کی کتاب میں پایا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں میں سے کوئی بات نہیں کہتا اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو ولیکنننی اخبرنی اسامہ لیکن یہ بات مجھ کے اسامہ بن زید نے بیان کی ہے کیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاربن اللہ فن نسیعہ کہ سود نہیں ہوتا مگر جب ادھار میں ہو مسلم کی روایت میں مزید یہ آتا ہے کہ برابر برابر جس نے زیادہ لیا وہ سود میں پڑ گیا اور یہاں پر مراد کیا ہے کہ ادھار کر کے جب کسی کی چیز کی قیمت زیادہ لگائی جائے تو وہ دراصل کیا ہو جاتا ہے سود ہو جاتا ہے وَآخرُ دَوَنَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِ